ڈلی کا چناؤ ہے پھونم جی نے کرتی ازاز جی نے پریانکا جی نے پی سی سی پریزیرن نے آپ کو لوکل مدوں کو بارے میں بتایا ایم ایل اے کے برشتہ چار کے بارے میں بتایا یہاں کی جو سڑکیں ہیں جو یہاں کا انفرسٹرکچر ہے اس کے بارے میں بولا اور ان چیزوں کے بارے میں شاید آپ سے بہتر کوئی جانتا نہیں کیونکہ آپ ان سڑکوں پہ چلتے ہو پانی پیتے ہو یہاں کا تو آپ جانتے ہو ڈلی میں کس نے کیا کیا سکول کس نے بنائے کالیجز کس نے بنائے یونیورسٹیا کس نے بنائی میٹرو کس نے بنایا ائرپورٹ کس نے بنایا یہ آپ جانتے ہو تو مجھے یہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے آج دیش کے سامنے ایک بھینکر مددہ ہے ہندوستان کہ یوہاں کے بھوشش کا مددہ ہے نریندر موڈی جی پردان منتری بنے تھے صحیح بات بولی تھی دو کروڑ یوہاں کو ہر سال روزگار دوں گا صحیح بات تھی سوچ صحیح تھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پانچ سال ہو گئے گیجریوال جی کے ہو گئے موڈی جی کے ہو گئے میں دلی کے ہندوستان کے یوہاں سے پوچھنا چاہتا ہوں روزگار آپ کو مل گیا کیا دو کروڑ چھوڑو یہاں پہ اس میٹنگ میں ایک یوہاں ہے ایک لڑکا یا لڑکی ہے جو کہہ سکتی ہے ہاں گیجریوال نے نریندر موڈی جی نے مجھے روزگار دیا ہے ہمارے یوہاں سکول جاتے ہیں دن بر پڑھائی کرتے ہیں اس کے بعد کالیج یونیورسٹی جاتے ہیں ایکزیم لیتے ہیں اور یہ پورا کام کرنے کے بعد ہندوستان انہیں کہتا ہے ہندوستان کا پردان منتری ڈلی کا چیف منسٹر کہتا ہے ہم تمہیں روزگار نہیں دے سکتے ہم تمہیں روزگار نہیں دیں گے تم زندگی بار کچھ نہیں کروگے یہ آج ہندوستان کی سچائی ہے اور دوسری طرف دیکھئے جہاں بھی آپ دیکھو یہ جو آپ نے ٹیلی فون پکڑ رکھے اس کے پیچھے دیکھو میڈ ان چائنہ اپنی شرٹ کے پیچھے دیکھو میڈ ان چائنہ جوتے کے نیچے میڈ ان چائنہ جہاں بھی آپ دیکھو میڈ ان چائنہ دنیا کے سب دیش کہہ رہے ہیں کہ چائنہ کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے نفرت سے نہیں گسے سے نہیں پی آر سے کمپٹیشن کر کے چائنہ کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اور دنیا کے سب دیش امریکہ جاپان آسٹریلیا ساؤتھ کوریا انگلینڈ جرمنی فرانس اٹلی سب کے سب دیش کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دیش ایک ہی یوہ چائنہ کو بیلنس کر سکتا ہے اور اس دیش کا نام ہندوستان اور پوری دنیا کہہ رہی ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جس پرکار چائنہ میں مینوفیکچرنگ جس پرکار چائنہ میں فیکٹریہ لگائی گئی چانت ہو جائے ایک مینوفیک پوری دنیا کہہ رہی ہے جس پرکار چائنہ میں فیکٹریہ لگائی گئی اسی پرکار ہندوستان میں ہم فیکٹریہ لگانا چاہتے ہیں آپ جانتے ہو مجھے کچھ دن پہلے پتہ لگا آپ جانتے ہو چائنہ کی سب سے بڑی فیکٹری میں چائنہ کی سب سے بڑی فیکٹری میں کتنے یوہ کام کرتے ہیں آپ جانتے ہو کوئی بتا سکتا ہے کہ چائنہ کی سب سے بڑی فیکٹری میں کتنے چائنہ کے یوہ کام کرتے ہیں میں بتاؤں گا ہل جاؤگے ہندوستان میں پانچ ہزار لوگوں کی دس ہزار لوگوں کی فیکٹری لگتی ہے چائنہ کی سب سے بڑی فیکٹری میں بارہ لاکھ یوہ کام کرتے ہیں ایک فیکٹری میں بارہ لاکھ یوہ اب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ made in China کو چیلنج کرنے کے لئے made in India ہی کر سکتا ہے پوری دنیا کی کمپنیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنا پیسہ ہم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ہندوستان میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم دلی میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم پیسہ ڈالنا چاہتے ہیں ہندوستان کو اسی پرکار کی فیکٹری بنانی چاہیے نریندر موڈی کیا کہتے ہیں کیجریوال کیا کہتے ہیں نریندر موڈی کہتے ہیں میں ہندوستان کو روزگار نہیں دلوانا چاہتا ہوں مجھے روزگار دینے کی کوئی ضرورت نہیں میں تو ہندو مسلمان سکھ عیسائی کو باٹنا چاہتا ہوں میں اس دیش میں جو ایکتہ تھی اس ایکتہ کو نشت کرنا چاہتا ہوں مجھے نیا ہندوستان چاہیے ہنسا والا ہندوستان نفرت والا ہندوستان محلاؤں پر بلتکار والا ہندوستان بے روزگاری والا ہندوستان مجھے تو وہ ہندوستان چاہیے میں تو نریندر موڈی ہوں مجھے پرانے ہندوستان کی ضرورت نہیں ایک طرف پوری دنیا دیکھتی ہے کہتی ہے بھائیہ ہم میکن انڈیا کو سفل کرنا چاہتے ہیں مگر وہ جو پرانا ہندوستان پیار والا ہندوستان ایکتہ والا ہندوستان وہ ہمیں چاہیے صرف ہندوستان نہیں چاہتی باقی دیش چاہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی دیش چائنہ کا مقابلہ کر سکتا ہے تو اس دیش کا نام ہندوستان اور بٹا ہوا ہندوستان ٹوٹا ہوا ہندوستان ہنسہ کا ہندوستان نفرت کا ہندوستان کبھی بھی چائنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا نہیں بھئیہ راہول گاندی راہول گاندی بات نہیں ہے ہندوستان کے یواؤں کے ہاتھ میں ہتھکڑی بند رکھی ہے آپ یہ بات سمجھئے جب تک ہندوستان کے یواؤں کے ہاتھ سے ہتھکڑی نہیں ٹوٹی جائے گی ٹوڑی جائے گی تب تک ہندوستان چائنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور آج اس بھاشن کو آج اس بھاشن کو بہت سارے یوہ دیکھ رہے ہیں صرف اس میٹنگ میں نئی ٹیلیویزن پہ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھو آپ کو شاید گل فیمی ہے آپ کو شاید لگتا ہو کہ آپ نے پوری زندگی پڑھائی کی پورا دم لگایا سالوں آپ نے کام کیا اگزیم لیے کیوں کیا دیش کو آگے بڑھانے کے لیے اور آج آپ کو لگتا ہوگا کہ سامنے راستہ بند ہے دروازہ بند ہے دیوار کھڑی ہے آپ کے سامنے آپ کو لگتا ہوگا اور کبھی کبھی آپ کے دل میں یہ بھی سوال اٹھتا ہوگا کہ کہیں آپ میں کمی تو نہیں ہے کہیں روزگار نہ ملنے کا کارن آپ میں کوئی کمی تو نہیں ہے اور میں آپ کو اسٹیج سے بتانا چاہتا ہوں آپ آپ گلت فہمی میں مت آئیے آپ میں کوئی کمی نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں امریکہ کے راشتہ پتی عباوے نے کہا کہ صرف ہندوستان صرف ہندوستان اور چائنہ کی یوہ امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں امریکہ کے راشتہ پتی نے آپ کے بارے میں کہا ہے اور میں آپ میں پورا بھروسہ کرتا ہوں ہندوستان کے یوہ میں پورا بھروسہ کرتا ہوں کہ جس دن آپ کے ہاتھ سے یہ ہتھکڑیاں اتار دی گئیں اس دن میکن انڈیا پوری دنیا میں چمکتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا نرینڈر موڈی نے کیا کیا کہ جیوال جی نے کیا کیا جھوٹ بول کے دیکھیں جھوٹ بول کے وہ ستہ میں آئے ہیں نرینڈر موڈی جی نے دو کروڑ یوہوں کو روزگار دینے کا جھوٹ کسانوں کو صحیح دام دینے کا جھوٹ ایکانومی کو کھڑے کرنے کا جھوٹ کہ جیوال جی نے کانگریس پارٹی کے بارے میں جھوٹ بول کر یہ لوگ ستہ میں آئے ہیں جو جھوٹ بول کر ستہ میں آئے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کے لئے کام کر ہی نہیں سکتا اس میں وہ ڈرشتی نہیں ہے جو آپ کے لئے کام کر سکتا ہے وہ صرف ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے ستہ کے بارے میں اپنے پاہر کے بارے میں اور کچھ سوچ نہیں ہے اور جو بھی ان سے بلوانا ہو چاہے کیجریوال جی ہو چاہے موڈی ہو موڈی جی ہو جو بھی آپ ان سے بلوانا چاہو ستہ کے لئے جو بھی بلوانا چاہو وہ بول دیں گے دو منٹ میں بول دیں گے مگر پردیش کو بنانے کے لیے دیش کو بنانے کے لیے ویجن کی ضرورت ہوتی ہے شبدوں سے نہیں بنتا سوچ کی ضرورت ہوتی ہے مجھے آپ بتائیے کے جی وال جی نے کتنے نئے سکول کھولے زیرو مجھے آپ بتائیے کے جی وال جی نے کتنے فلایور بنائے مجھے آپ بتائیے ائرپورٹ کتنے بنائے مجھے آپ بتائیے میٹرو کتنی بنائے یہ سچائی ہے پی سی سی پریزنڈ نے شروعات میں بولا میں چھوٹا سا ادھارن دیتا ہوں آپ کو ہمارے پی سی سی پریزنڈ نے بولا کہ جب آپ کے ماتا پتہ ڈلی آئے کانگریس پارٹی نے آپ کی مدد کی ڈلی کے دروازے آپ کے لئے کھولے اس سمیں آپ کا جب ریگلرائزیشن ہوا تھا کوئی ریجسٹریشن فی نہیں ایک دم بینہ ریجسٹریشن فی کے آپ کو اپنا حق بلا کچھ دن پہلے نریندر مہدی جی نے کہا ہم نے آپ کو حق دیا اگر حق دیا اتنا ڈیمانڈ ہے تو پھر صرف بیس لوگوں کو ریجسٹریشن بیس لوگوں کا ریجسٹریشن کیوں ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ جب آپ ریجسٹریشن کرنے جائیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ لاکھوں روپے کی ریجسٹریشن فی لگے گی آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ آپ میں سے چالیس پرسنٹ لوگوں کو اپنا حق ملنے ہی ملے گا ہی نہیں نریندر مہدی جی کہتے ہیں میں نے آپ کو حق دیا سچائی ہے آپ کو حق نہیں ملائے